ٹائرز آج ساتھ سے بچاؤ کے لئے ٹائرز کا درست حالت میں ہونا ضروری ہے چند احتیاطی تعداویر ذہن میں رکھتے ہوئے ٹائرز کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا چاہئے ٹائرز کا ٹریٹ یعنی گڈی تین میلی میٹر ہونے کی صورت میں ٹائرز کو تبدیل کر دینا چاہئے اور ایک اشاریہ چھ میلی میٹر ہونے کی صورت میں ٹائرز کو لازمی تبدیل کرے ایک تحقیق کے مطابق اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تین میلی میٹر والا ٹائر ایک اشاریہ چھ میلی میٹر والے ٹائرز کے مقابلے میں رکھنے کے لئے سنتس میٹر زیادہ فاصلہ تائے کرتا ہے جو کہ امرجنسی صورتحال میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے غیر ہموار یا کچھی سڑک پر گاڑی احتیاط سے چلائیں کیونکہ ایسی سڑک ٹائر کی سطح اور ریم کو متاثر کر سکتی ہے وہ سطح ٹائر استعمال کرنے کی کل میاد تین سے چار سال یا کم از کم چالیس ہزار کلومیٹر ہوتی ہے اس کے بعد ٹائر جتنی بھی اچھی حالت میں ہو قابل باروسہ نہیں رہتا ٹائر بننے کی تاریخ ٹائر پر درج ہوتی ہے کمتی سے منظور شدہ نمبر کے ٹائر اور ریم استعمال کریں کیونکہ بڑے نمبر کے ٹائریاں ریم لگانے سے نہ صرف فیول ایوریج متاثر ہوتی ہے بلکہ گاڑی کی سپیڈو میٹر بھی اصل سپیڈ میں بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب تیز رفتاری پر چند رائیور حضرات کو رکا جاتا ہے تو وہ سپیڈو میٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مقررہ سپیڈ کے مطابق آ رہے ہیں جبکہ بڑے ریم یا ٹائر ہونے کی وجہ سے ان کی اصل سپیڈ سپیڈو میٹر پر نظر آنے والی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے ٹائر خریدتے ہوئے یہ تسلیح کر لیں کہ ٹائر چار سال سے پرانے نہ ہو دوبارہ گڑی چڑے ٹائر نہ ہو اور ٹائر کی بناوت ہمارے خطے کے مطابق ہو ٹائر میں ہوا کا غلط پریشر بھی ٹائر کی ساکھ متاثر کر سکتا ہے لہٰذا کمپنی کی معلومات اور موسمی حالات کے مطابق ٹائر میں ہوا کا پریشر رکھیں یہ معلومات گاڑی کی مینویل بک پیٹرول فلیپ یا دروازے کے فریم سے حاصل کی جا سکتی ہے یاد ہو کہ کمزور ٹائر کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں